موسیقی 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 شہدہ علم اللہ جعفریہ حضرین مجلس دے مرہومین قصادہ خانہ دے بانیانا اور معامنین دے مرہومین صدر اسلام دلے کے ان تک جتنے مومنین استعرفانی تو چلے گئے لیکن ان آدھا فاتحہ پڑھنوادہ موجود کوئی دین بالخصوص وعدادارانِ مظلومِ کربلا جلے سب کا سلائن سلینال شاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی کبریں جویں سلطین حضرینِ مجلس مانیانِ مجلس معامنینِ مجلس دے مرہومین اور بالخصوص جناع مرہومین دے عیسیٰ علیہ سوا بستے مجلسِ اضاہے اور اس خانوادہ دے تمام مرہومین دے بلندی درجات بستے سورہ فاتحہ تلاؤبت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاو کا نعبدو ایاو کا نستہین اہدن الثراط المستقیم اثرات اللہین آنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضارلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ آحد اللہ ثمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو قفوان آحد اللہم ثلی علی محمد وعول محمد اللہم بثوا باہتین سدھتین الہ آرواح جمعی المؤمنین المرہومین لا سیما المرہومین المخصوصین والمخصوصات بے حق محمد وعول بیتی الطیبین الداہرین الماثرمین اللہ ماثل على محمد وعول محمد انہیں دوائیں یہ قبولیت واسطے بولندار صلاح و حمد و حمد مالذی گربی بولندار صلاح و حمد و حمد مجعل اللہ لا حول ولا قوت اللہ و بلہ احلالی العظیم اللہ و بلہ احلالی العظیم اللہ و بلہ احلالی عظیم 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 سلام و السلام علاہ و من قانا نبیم و آودم بین الماء والدین سلام و السلام علاہ و دین و سلام علاہ و دین و خنیفتی و ابن امی و آردھ علمه وَنَاثِرِ دِينِهِ وَمَنْفِذِ شَرِیَتِهِ وَمُرَوِّجِ عَقَامِهِ وَمُنْجِزِ بَعْدِهِ وَحَاً آؤْفِذِ سِرِهِ عَلِي بِنِ عَبِدَعُ لِمْ حَمِیرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَعُهِمْ وَمَنِدِيهِمْ وَمُغْذِيهِمْ وَغَوْثِبِ حُقُقِهِمْ وَمَنْكِرِ فَدَعِلِهِ مِنْ يَوْمِ عَدَعُوَتِهِمْ اللَّهِ عَلَىٰ 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 فَقَدْلَاءُ وَلَاَۭنِ عَلَىٰ 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 عَلَائِمْ فِي كِتَابِهِ وَحَفْظَرِ اِرْشَاطِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّبْمَنِ الرَّبْمُ اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ سَلَوَانَ بِلَادْرَانِ ایمانِ عَبَا بِلِبِد دائی مُترَم مُوزَّت سَمِین تحریکِ اسلام جس نوں سند تکمیل پیغمبر آزم دے زمانے چاہتا ہوئیے اگر تاریخ دا مطابع کرو چھے ہستیاں اسی ان جنہیں اس تحریک دے اس سے کام اور تحفظ اجابنا کردار ادا کی کیونکہ آئیدِ دن دی نسبت ہے سانیِ زہرہ شریکتِ الحسین صدیقِ صغرہ تو میرا دل چاہتا ہے جو اسے بی بی دی عظمت اور سیرت دے چند جملے جناب دے وہ شکل آرکہ انہاں چھے ہستی ہیں جو اترائے مرد اور اترائے مستوراں ایک مرد اور مستور مکہ ایک مرد اور مستور مدینہ ایک مرد اور مستور باد شہادتِ پیغمبر مکہ اے جڑی مستور موامن و مددگار بنیئے اے خدیجہ تلق و براہ ملیقہ تلہرہ مرد نام ہے سرکارِ ابو طالب میں ترسیلش نہیں وجنا چاندہ دامنے وقتے جتنے ہوں جائش بھی نہیں جب تکے ہستیاں زندہ کہنی جرت نائی جو نبی دی طرف میلی آکھ اٹھا سکے انہاں ہستیاں دا دنیا تکڑنا اس سال میں وہ پیغمبر نے عام الحزن دے نام نال منایا ہجرت کر کے جدہ مدینہ تشریف لے ہے اور مدینہ بھی ایک مرد اور ایک مستور ملیقہ تلہرہ دی چادر بدولِ حضراتِ سردھے سرکارِ ابو طالب دی دستار علی ابن عوی طالب سے سردھے مکہ ایج مادہ کردارہ مدینہ اسلام دے استقامش بیٹی دا اپنا کردار مکہ ایج باپ دا کردار اور استقامش اپنا کردارہ مدینہ تشریف باپ دا بیٹا انہا ہستیاں دی میں نہ تا ندیجہ جو دریویس سال دے مختصر جائے حرصے دین نکتے صفر دو نکتے میراج تک پہنچا پیغمبرِ آزم دے پر اندی دے رائی پجاس سالہ دین نکتے میراج دو نکتے یدیدیت دے پہنچ گیا شرابی بیٹھا دائی میں مستانے پہنبر دا وارس کتے اور مندرانہ کھیڑن ویلا بیٹھا دائی میں خلیفت المسلمین وجدہ نانے دی میراستے لڑکوں دی لٹھی بیٹھ دے پھرا ان سرکار ابو طالب اور سرکار امیر المومنین دی دستاق دا وارس حسین ابن علی ملیقت الحرم دے بدولِ ازارہ دی چادر دی وارس ثانی ازارہ ان استقام قیامت تک اتا قیدہ جو وقت قیامت تک وقت ہے جدیدی تھی جروعت نوسی جو فرزن دے پیغمبر دی میند دے بار پیغمبر دے دست حالان و حرام کے یا پیغمبر دے دست حالان و حلال کے اے او عظمت والی بی بی ایرے مہترم سامین ثانی ازارہ او عظمت والی مصدور ہے جنہوں اللہ میں سارے رشتے ہی سردار عطا فرمائی نانا ہے دا نبیانا سردار باب دولیانا سردار ماہ دالمین دیا اور دنی سردار براہم تجوانہ میں جنت سردار انہاں پنداز اللہ جس گارج علی جیسا عابد موجود ہوئے عابد آل علی اس ثانی ازارہ دا لکا سردار رشتے اللہ نے عطا فرمائی اور اقبال نے ایک بڑا ہی خوبصورہ جملہ لکھا ہے شاعر مشرق نے ادھر میں تاریخ انسانیت تاریخ آدمیت مطالع کی تے ادھر میں نہیں پوری تاریخیں ڈٹھا جو کمال تے فضیلت تے شرفترہ نسلہ جلگتار رہی ہوئے ذرا توجہ فرمائی سو میں نہیں لٹھا جو باپ باک کمال ہا پت باپ دے بعد بیٹا بیٹے دے بعد پوتا نہیں لٹھا جو ترائے نسلہ ایک مسلسل کمال قائم رہا ہوئے باپ بازمت آتا ویسا بیٹا نہیں اگر بیٹا ہی باک کمال ہاتا تیسری نسل تھا کوئی شرفت فضیلت اور کمال مندقل نہ ہو سکا ادھے میں تاریخی آدمیت ہی نہیں لٹھا جو ترائے نسلہ مسلسل کمال ادھے اللہ دی بڑی کائنات جو واہر بھیڑا ہے علی ابن و عبی طالب دا اکمالہ دے جدہ میں مردہ دا کردار پڑے آئے تھا ایک و دو ترائے نہیں بارہ نسلہ کمال نظر آمائے یا رئے تکیم اللہ حقی اللہ نارے رسالات یا رسول اللہ نارے حیدری یا رئے بلانسل بار اللہ حقی اللہ مجھے فرمائیے جناب ادھے جدہ اس گھر دے مردہ دی سیرہ تو کردار دا مطالعہ کی تے مسلسل بارہ نسلہ اس کمال مسلسل بارہ امیر المؤمنین جلی مقام پہلے دا اوہ فضیلت بار میں دی جلہ شرف پہلے دا اوہ شرف بار میں دا ادھے کائنات جے وائد گھرانے ورنہ ترائے نسلج بھی کمال جاری نہیں دیٹھا فقد علی اور اولاد علی دا ویڑے ادھے مردہ دی سفج بارہ نسلج کمال نظر آمدے جدا مسلوراتی سیرہ دا مطالعہ کرو ایک پہلا بھیڑے جسے مسلسل ترائے نسلج کمال اور اتھے ایک بہت بڑا پیغام ارز کرنا چاہنا جے توجہ ہوئی جناب دی ملیقت العرب نانی آئی ملیقت العرب دے بار کمال بدولِ ازارا بلکہ اضافہ عالمین دی اورتا دی سردار بنیے بیٹی یارہ امامہ دی ماں بنیے بیٹی ادھے کمال انا مسلورات دی زندگیت ترائے نسلہ ملیقت العرب ملیقت العرب دے بار مخدومِ کائنات صدیقِ قمراء صدیقِ قمراء دے بار سانیِ ظاہراء صدیقِ صغراء لیکن وقت ان کردار نے بھائے ندھی علی دی وقت اس خاندان دی کہیں مستور وسطِ زینب بڑھنا ممکن نہ ریا تاریخِ جو کردار جرت شجاعت بہادری ایک ایسی تاریخ رکم کر گئی علی دی بیٹی بہت سانیِ ظاہراء برکہ برادر بزرگوار کو لوں میں ایک شیر فاسدہ کہڑا خوبصورہ جمعہ مریم بطولہ بہت سانیِ ظاہراء بطولِ ازاراء بطولِ ازاراء دے بات سانیِ ظاہراء اگر کوئی آنکھیں جو کوئی جواب ہے بطولِ ازاراء جو جنابِ مریم دا فورا نگاہ دروازہ سیدہ تے آکے رکھ سی جو ہاں بادل مریم اکامِ لمونہ اورتہ دی دنیا وہ ہے دھی نبی دی لیکن خوبصورہ شیر کا انشاعر لکھے وہاں دن جوابِ مریم جنابِ ظاہراء جوابِ ظاہراء جنابِ زینب جوابِ مریم جنابِ زہراء جوابِ ظاہراء جنابِ زینب لیکن بادل جنابِ زینب جوابِ زینب جنابِ زینب اللہ اکبر اللہ اکبر بعد از مریم بعد از جناب جواب مریم جناب زہرہ جواب زہرہ جناب زینب لیکن بعد از جناب زینب جواب زینب جناب زینب ڈاکٹر علی قائمی نے ایک بڑا خوبصورہ جملہ لکھے اس کتاب دردو ترجمہ بھی علی کی بیٹی دے نام نہ لوئے بڑی ہی جامع کتاب اس بھی بی دی حیاتِ تیبادِ مطالق ہاں ڈاکٹر علی پہ خود جملہ نہیں پڑھا ڈاکٹر علی قائمی نے اپنی کتاب ایک لکھے آغا مام کانی بہا جملہ بہت بڑی علم دی دنیا شخصیت آغا مام کانی نے ایک جملہ کلم توڑ کے رکھ شوڑیا ڈاکٹر علی قائمی نے لکھے آغا مام کانی لکھیں زینب وما زینب وما ادراق مز زینب زینب وما زینب تم کیا جانو زینب کیا ہے وما ادراق مز زینب پھر تم کیا جانو جو آلیہ کا کردار کیا ہے جلہ جملہ میں ارز کر رہے ہیں لیکن بعد از جناب زینب جواب زینب جناب زینب اور میرے مطرم اگر اس گھرانے دی تاریخ نہ مطالعہ کر جدہ اللہ نے بطول محسن جیسا پھکر عطا فرمائے نہ خود خالق رکھے جدہ اللہ نے حسین جیسا فردان عطا فرمایا نہ خود خالق رکھے جدہ اللہ نے بطول ازارانوں میں بیٹی عطا فرمائی روایاتیں مل دائے بطول ازاران عرض کر دیں یا علی اللہ نے بیٹی عطا فرمائیے اس بیٹی دہ کوئی نام تجویز فرماؤ علماء نے تاریخ فرمایا خوراں توڑے اور میرے آقا امیر اور مومنین فرمائے دیں ما کنتو لیس بے کا رسول اللہ میں کون ہوں سید الانبیاء تو سبکت کرن والا جہنے پھیلائے ہوئے دین دی محافظہ بان کے آئیے نام بھی نبی آن سلطان اور جدہ امیر المومنین نے خدمت سید الانبیاء جالتی تے بولا اس میری بیٹی دہ کوئی نام تجویز فرماؤ بغیر وای خدا دین بولا نالا پیغمبر فورا فرمائے دین ما کنتو لیس بے کا ربی میں اپنے رب تکیم سبکت حاصل کرا سردارِ انبیاء فرمائے نے اس مصدور دانا اور اکسی جہنے دین بھی محافظہ بان کے آئیے سبحانہ شیخ جعفر نقری علی رامہ نے لکھے ڈاکٹر علی قائمی نے لکھے آیت اللہ قادم قذبینی نے لکھے آیت اللہ باکر شریف کرشی نے بہت ساری کتب دے حوال نال جملہ لکھا فورا سردارِ ملائکہ اور میں اتنا پڑھے جدا جنابِ بدولِ ازرہا نے اپنی بیٹی اپنے بابا دے حتہ دے رکھی روایاتِ ملدے زم میں ہو اللہ اکبر سردارِ انبیاء نے اس بیٹی اپنے سینے نہ لیا اس بیٹی دی پہشانی جمعی اس بیٹی دیاں کسنیاں جمعیاں راجرنہ نبی آدھا سلطان شیخ جعفر نقری علی رامہ نے جملہ لکھے بطولِ ازرہا فورا نال کردین ما یب کی کا یابتہ لا ابقلہ حلقہ اینہ قداب بدول تینجے بابین اور روندہ دا بکھے کیلے درد روائے آگا نقری علی رامہ اور کے دن فورا پیغمبر آدھا فرما رہا ہے یا فاطمہ ایلمی انہا حوضہ البنت بادی و بادکے صوفتن سبو علیہ المصائب و الرضایا فرمایا بطول بیٹا روندہ اس ویلے نبیاء جدہ تیرے تے میرے بادستے دکھانے پہال تروٹ پوستے میں اس حد تک روایات اپڑے اللہ جس گھر نو اولاد عطا کرے اس گھر جو خوشیاں ہوں دیا اس گھر دے باسی اک میں نو مبارکہ دے رہے ہوں دے اللہ جانے کیسی بیٹی اللہ نے بطول نو عطا کی تی اولیادہ سردار بھی گریہ فرما رہے سردار انبیاء بھی گریہ فرما رہے حتی کہ روایات ملے جناب سلمان فارسی نو خبر ملیے اللہ نے علی و بدون نو بیٹی عطا فرمائی در زہرہ دی مارفت رکھنوالے جناب سلمان فارسی دوڑے در سیدہ تے آکے سلام کیتا جو بیٹی دی مبارک دے وہاں انرو پائیتن پاک دے روار دیا آوازہ سنیا یہ پانچہ ہستیاں جدہ رو رہیا ہم سلمان فارسی خدمت پیغمبر چارل کر دے بولا بیٹی دی مبارک دے منایا ہم لیکن اس گھارے جو گریے دیا سدائی کیوں بلند جدہ پیغمبر آزم دی زبان توے جملے سنے جناب سلمان دا گریہ بلند ہویا جناب سلمان فارسی دے روار دی دے رائی بغیر وائی خدا دینا بھورنا لہا پیغمبر گویا ہوئے میری آقا نے انشاد فرمایا اے سلمان من بقا علا مسائب حاضر البنت کانک من بقا علا اخویحا الحسن والحسین فقط تُو نور اور سلمان فارسی بلکہ آوان علیہ نسلہ تک بھی یہ پیغام پہنچا دے جیلا میرے منن والا میری اس دھید دکھا تیروسی من بقا علا مسائب حاضر البنت من بقا علا مسائب حاضر البنت کانک من بقا علا اخویحا الحسن والحسین سلمان آمال علیہ نسلہ نو پیغام چا پہنچا جدہ تے جیڑے زمانے کوئی میری اس دھید دکھا تے روئے کمن کانک من بقا علا اخویحا الحسن والحسین میری اس دھید دکھا تے گریہ کرن والے دا میری اس دھید دکھا تے گریہ کرن والے دا میری حسن دے دکھا تے گریہ کرن والے دا رہے تھے کجیب جیہ جملہ صاحبِ اتراز المذاہب نے تحریر کی تے سردارِ انبیاء نے سفید پارچے لپیڑ کے اس سے بیٹی نو چاہ کے مسجدِ نبوی چاہے سردارِ انبیاء نے صحابہ دے سامنے فرمایا حاضحی مسئل الخدیجہ وہ میرے صحابہ پچھ دیا ایسا کیڑا کام کریے جو خدیجہ دے احسانہ دا بدلہ اتار سگیے ہم توڑے اور میرے آقا سردارِ انبیاء فرمایا ملیقت الحرب دنیا تو ٹر گئے اللہ بین بیٹی عطا کہتی ہے جو بھی مسلِ خدیجہ ہے وہ میرے صحابہ جائیں خدیجہ دے ایسانہ دا بدلہ لہم نہ ہوئے میری اس دیدہ اترام نبو میری اس بیٹی نالے سان کرن والا ہی میں ہے جو میں ملیقت الحرب تے احسان کرن والا اور شریف و تاریخ گواہ ہے ترائے روایات ارض کرنا چاہنا مماثرت کیسی تاریخ گواہ ہے حسنِ مجتبہ دنیا تے آئے تُوڑے ماں بطول ہائی تُوڑے ماں عالمین دی آورتہ دی سردار ہائی تُوڑے ماں صدیقِ کبرا ہائی لیکن حسنِ مجتبہ دی پہلی خوراک ماں دا خیر نہیں لعابِ پیغمبر تُوڑے امامِ حسین علیہ السلام دی ماں بطول ہے صدیقِ کبرا ہے لیکن مظلوم دی پہلی خوراک ماں دا خیر نہیں امامِ حسین علیہ السلام دی پہلی خوراک اپنے نانے دی زبانِ مبارک دا لعاب اور تاریخ گواہ ہے جو میں بھیراوہ دانا خالق رکھا ہا جو میں اس بیٹی دانا خالق رکھا ہے جو میں بھیراوہ دی خوراک لعابِ پیغمبر ہا یہ جدہ سردارِ انبیاء نے اس بیٹی نوہتھاں دے جایا اس عظمت والی بی بی دی خوراک بھی ماں دا خیر نہیں بلکہ سردارِ انبیاء نے اپنی زبانِ نبوت دہنِ عالیہ اچھ رکھیے ہائیں نامِ کے مماثلت جوانانِ جنہ دا سردار رکھن والا نام رکھن والا اللہ یہ میں اس بی بی دا نام رکھن والا اللہ جوانانِ جنہ دے سردارا دی پہلی خوراک لعابِ پیغمبر یہ میں اس بی بی دی پہلی خوراک زبانِ پیغمبر دا لعاب اور دوجی ریویت اس گھرانے دیا دو مستورہ جنہ دا اپنے زمانِ دا معصوم کھڑے ہوکے استقبال کرے دے اپنے اپنے زمانِ دا معصوم کھڑے ہوکے استقبال کرے دے ہن پہلی ماں دوجی بیٹی ایک صدیقِ قبراء شیعہ سنی علیہ مالک کے سیائے ستنے جروایات موجود ہیں انجھے گھارج قدام آوے آ بطولِ ازرادا کائناتا سلطان اپنے مقام تے کھڑے ہو انجھے نہا بطول بیٹی نو سینے نال لاکے کدی رکسار چومن ہا کدی پہشانی چومن ہا کدی حتھان تے بوسا ودفقتِ ترام نہیں اپنے مقام تے بیٹھا بے دھا بے اینے ہی جو میں دبیاں دا سلطان بطولِ ازرادا استقبال کردا ہا میں اس حد تک روایات پڑیا نئی میں زب کی گزاری شریکت الحسین ہن ایدو دروازے تو داخلوں میں شہیدہ دا سلطان بھیڑ دے استقبال امامِ حسین علیہ السلام اس عظمت والی بی بی دا استقبال کرنہا سہبِ ناسخ و تواریخ اور سہبِ اتراز نے ایک جملہ لکھے اور اسی دعایت اللہ باکر شریف کرشی نے اس بی بی دی سیرت جملہ لکھے ایک دیارے قرآنِ ناطق امامِ حسین علیہ السلام قرآن دی تلاوت کر رہے قرآن دی تلاوت کر دی جاتے قرآنِ ناطق نے آہت محسوس کی تھی جتے تھے سامنے فاتِ شام شریکت الحسین بی بی تشریف لے آئے سہبِ ناسخ اور سہبِ اتراز لکھے قرآن دی آستین اُلٹی قرآن بند کر کے بھیڑ دے استقبال و است کھڑا ہویا کربلا دا مسافر اے اوہ ازمت والی بی بی جنہو اللہ نے پائنٹن پاک دی جھولی عطا کی اے اوہ ازمت والی بی بی جنہو پائنٹن پاک دی گود نصیب ہوئی اور میرے مہترام اس سے واسطے ذرہ اس بی بی دی اگر ازمتہ مطالع کر اس بی بی دی سی رہا تھا مطالع کر آئے میرے استاد مہترام ملک صاحب قبلہ فرمین دی انہیں کئی ہور مستور ہوئے آ کربلا مر گئی ہوئے آ ساتھ یا آٹھ سکیاں بھیراوا لیا لاشاں تو ہی گزر ویڑا جبیں لگ دی کچھ نہ دی اور اس گھرانے جنہے کے جس گھرانے نے معصوم مرد ایک ایک رات ہزار ہزار رکع تلابت کر ایک ایک ہزار رکع نماز پڑھان والیاں ہستیاں اس گھرانے جس بی بی نے لکا پئے عابد بنی حاشم عابد آل عبی طالب اقیل بنی حاشم اقیل طالبین اقیل بنی حاشم اور میرے مہترہ میں خوبصورہ جملہ علامہ علی نقی علی رامہ نے لکھے علامہ علی نقی علی رامہ لکھرین تحریک کربلا دے دو حصے تحریک کربلا دے دو ادوار مدینہ تو لکے کربلا پھر کربلا تو لکے شام مدینہ تو کربلا اس تحریک لے سربلا دنا حسین کربلا تو لکے شام دے وقت مدینہ تک اس تحریک دی بقا اور اس تحریک دی سربلا سانی زہرا لیکن آگا علی نقی علی رامہ جملہ فرمینیان او فرمینیانو میرا کربلا دا مظلوم امام جدہ توں اس تحریک دا سلدار بند کے مدینےوں ٹورے ہیں تیرے نال عباس جائے بھیرا ہاں تیرے نال آلیہ جائے بھینائی تیرے نال اکبر جائے پترہاں تیرے نال وفادار صحابیہاں لیکن تیری تحریک جدہ شام غریبہ ہون اس تحریک دے دوسرے حصے دیو دادا مولا جدہ توں تحریک دا سر بھرا ہائیں آلیہ جائے بھینڈ نال عباس جائے بھیرا نال آئے جوان خدر نال لیکن جدہ شام غریبہ اس تحریک دے قیادت سمالی ہے نہ دھی علی دی نہ عباس جائے بھیرا ہاں نہ غازی جائے مان نہ اکبر جائے بچڑے نہ حسین جائے بھیرا اور میرے محترم اگر تاریخ نہ مطالعہ کر شجاعتی تاریخ رکم کرن والی مستور اٹھانوے فیصد آلم عرب آلم اسلام یدید دی بیعت کر چکے جان دیں جو شرابی ہے جان دیں جو فاسق ہے جان دیں جو بدکار ہے جان دیں جو شریعت محمدیہ دا مذا کڑا من والا ہے جان دیں جو کتے اور بدرہ نال کھیڑن والا ہے لیکن اٹھانوے فیصد آلم اسلام خاموشا یدید سامنے سردگوں ہا یدید سامنے شجاعت حیدری علی وارس پتر بھلا مرا کے کڑیاں پا کے چادر لٹا کے یدید فاسق درواری کھڑیا دیا ہے کد قیدک وسعہ سائق جتنیاں چالاں چل سکتے چل لے جتنیاں مقاریاں کر سکتے کر لے میں علی دید ہی وعدہ کر کے جا رہی ہیں لا تمہو ذکرانہ نہ تو ساڑا ذکر مٹا سکتے نہ تو ساڑی وحید آثار مٹا سکتے شجاعت حیدری علی وارس ثانی زہرا اکیل بنی حاشم بی بی اور میرے محترم سامین میں اتنا جملہ دا رہنا جس شام نو امیر مومنین دی تلوار فتح نہیں کر سکی وہ شام نو ہگ خطب نال فتح کر گئی دی یدیدی تخت یدیدی بنیادہ حلا کے رکھنی دیا اور اے جملے بھی میرے استاد محترم ایمیں حق بن دا اس بی بی دی سیرہ سنان دا ایمیں حق بن دا اس بی بی دی رو دے شہادتی مجلس دا ایمیں حق بن دا اس بی بی دی مارفت دا میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ فرمینے ہوں دے بھول گئی ہوئے آ کربلا کتنے تائیں لوگ کہیں دی مظلومیت یاد کر دیں جوان میدانہ دی زینت ہوں دیں اے کتنے تائیں کوئی رو ہوئے آ لکھا لوگ مظلومیت اجمارے گئے آج ذکری کوئی نہیں آئیں کربلا دے شہیدانوی لوگ گھولو جنہا لیکن ملک صاحب قبلہ فرمینے دو چیزہ نہیں بھولان دیتی کربلا کیڑی ہو فرمینے ہک تیرا مجلس اور ماتم تیرے مجلس اور ماتم نہیں بھولان دیتی کربلا دوسرا ملک صاحب قبلہ فرمینے انہیں علی دیاں دھیاں دے ننگے سر تی شرابی نے نربار جالی دی دی دا خطبہ حجر و قبل اللہ سوائے غمیں دوسرے ہر سجن آدھر ہے حسین ضرور ہوئے نے آلیہ تا ناز نلے وانجے محمد انفیہ جے غیور آدھر ہے ام سلمہ جے ماہ آدھی رہی آئیں مولا ضرور ہوئے نے پردے دار دھیاں دے بھینہ تا ناز نلے وانجے ہکو جمنا روکے آدھے ہیں آلیہ ناز نا ہوئی میں باغی ہلویس میں کربلا کسنے اس بازارہ تے دربار جسنے باغی نہیں نمازی ہا واقعہ نائی بچ دی شہادت واقعہ نائی بچ دی کربلا والے اندھی شہادت جو آلیہ خطبے نپڑ دی لیکن کیا کردار ادا کر گئی سانی زہرا جملہ دین اجرہ زینب ومز زینب وما ادراکہ مز زینب لیکن بعد از جناب زینب جواب زینب جناب زینب اور کتنا خوبصورت کہیں جملے میں ضروری سمجھنا آج دی اس مجلے سے کیا کردار ادا کر گئی علیدی بیٹی کیا کردار نبھا گئی سانی زہرا تعدادِ قدم قدم پر جلا گئی ہے علی کی بیٹی یدیدیت کی ہر ایک سازش بچھا گئی ہے علی کی بیٹی کہیں بھی ایوانِ ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں کہیں بھی ایوانِ ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی عجب مسیحہ مزاج خاتون تھی دربارِ یدید خطبہ دربارِ یدید خطبے دی طرف اشارہ عجب مسیحہ مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے قیمیاں سے عجب مسیحہ مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے قیمیاں سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی خبر کرو اہلِ جور کو ظالموں کو خبر کرو اہلِ جور کو اب حسینیت انتقام لے گی خبر کرو اہلِ جور کو اب حسینیت انتقام لے گی یدیدیت سے کہو سبھل جائے آ گئی ہے علی کی بیٹی نبی کا دی اب سمر سمر کے ہر مسجد جلہ اکبر دی صدا ہاں آج حرمت پیغمبر دی آنکان فرنسا آج ناموسے صحابہ دی آنکان فرنسا آج ہزارہ دا مجمعہ دا اجتماع آج تیرا جمعہ اور جماعت نبی کا دی اب سمر سمر کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے نبی کا دی اب سمر سمر کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی یقین آئے تو کوف و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا یقین آئے تو کوف و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا یدیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی یقین آئے تو کوف و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا یدیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی اس بی بی دیکھ خود و دا قیامت کا سر کیا ہے ابت لک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یدید زیادہ ابت تک سر اٹھا کے چلے گا کوئی نہ یدید زیادہ غرور شاہی کو خاک میں ملا گئی ہے علی کی بیٹی ابت تک نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یدید زیادہ غرور شاہی کو خاک میں ملا گئی ہے علی کی بیٹی شہید محسن آدھر گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے گزر کے چپ چاپ گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے لیکن کیڑے رانگی پاپ رہنا رسن پہنگا گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پاپ رہنا گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پاپ رہنا رسن پہنگا خود اپنے بیٹے کے قاتلوں کو رولا گئی ہے علی کی بیٹی گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پاپ رہنا گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پاپ رہنا کربلا تولے کے شام میریہ پھوپیا رو نہیں سنیا عجرکم اللہ سوائے گا میں حسین دے کوئی یام نہ بکھو حمت ہی نہیں رہی پر نابی ممکن نہیں رہا بس اتنا کافی یقینا حق بن دا ہاں اج دے دن اس بی بی دے گریئے دا حق بن دا ہاں اس رنگج بی بی دی سیرہ سنن دا میں فقط ایک دے جملہ کوئی وین نہیں آئیں پھر میں نے کربلا تولے کے شام میریہ پھوپیاں دے بھینا رو نہیں سنیا وجہ کے آئے چوتھے آقا فرمین جت روئے آ مسلمان نیزے جت روئے آ مسلمان تازیانے مرے نہ کوئی آکھے آ باغی دی بھینا نہ رو کوئی آکھے آ باغی دی دی نہ رو ہی کے وجہ جو مسلمان نیزے مرے انہا تازیانے مرے نہ دوسری وجہ میری استاد مہترام ملک صاحب کی بلا فرمینے انہیں نہ سوچین دی آئی میں رو پیوم رباب شام کی میں ویسے میں رو پیوم اکبر دی ماں اسغر دی ماں میں رو پیوم قاسم دی ماں شام کی میں ویسے میں رو پیوم یدیم شام کی میں ویسے نہ چونکہ کافر دی سردار آئی نہ علی دی بیٹی آئی وات اصلاد مہترام ملک صاحب کی بلا فرمینے انہیں نہ رون دی آئی دے کے نودہ روے آ جدہ مسلمان نوے کھنا رون دی آئی دے کے نودہ روے آ جدہ بھیرا دے کاتل نوے کھنا چھپ چھپ کے رون دی ریئے دھی علی دی پچھو عبد حسین کی نہیں راج کے بھی رونی ہے یا کوئی نہ ہاں تاریخہ دیئے پہلا موقع جتھے راج رونی ہے جدہ قیدہ مقبین بھیرا دی آداداری منعیس نوجہ موقع جدہ بھیرا دی مقتلگا جو بات آئیے نہ کربلا تے نٹھیوں یاں نٹھیاں پترہ دے بھیراوا دیاں بڑیوں یاں کبرہ اتنا مل دے روایاتی جو رو کے کھڑیا دیئے سجار میں نو شام دے پندھ مکا گئے سجار میں نو شام دے بازار کھا گئے میں ٹرندے قابل نہیں رہی دو امام پترہ دا سہارا لے کے چند قدم ٹوری تے غریبا کہ اما ایوہی مظلوم بھیرا دی کبار میں آدھرانا تُو کربلا ونجھے مظلوم دی ذریب دے جھان پانے تے جدہ بھین ملنے نائیے سکھا جدہ تُو کربلا ونجھے ہر آدھار دا اپنا بھینوں دے کوئی آدھے اکبر دا پرسو ہوئی کوئی آدھے اسکر دی پرچانی ہوئی کوئی آدھے تیرے غازی دے ارمان کوئی آدھے تیریاں بھین دے اجڑن دے ارمان تُو رنگ رنگ دے بھین کرنے تے جدہ بھین ملنے نائیے سکھا بھیرا دی کبر دے رو کے کھڑیا دی آئی لکھ شکا رہے کہیں کبراتہ بنا چھوڑیاں نہیں رو کے آدھے ہسین میں بازار رٹھے میں دربار رٹھے میں شرابی دے دربار رٹھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا قبلہ تشریف فرمائیں لیکن تبرکن ضروری سمجھنا کریم اللہ اس بی بی دے دکھاندہ صدقہ جتنے مومنین بیمارین شفائے کامل و آجلاتا فرماؤ تمام مریضانوں بالعموم اور بالخصوص مرجع تشیع جہاں آغا شیخ عساق فیاض علیلن اور آیت اللہ العظماء مفسر قرآن محسن ملت بزرگلامہ شیخ محمد حسین نجفی صحیف جبلہ علیلن کریم اللہ اس بی بی دے دکھاندہ صدقہ اینا بزرگلامہ شیخ محمد حسین نجفی صدقہ میرا مالک مومنین دے دکھ پریشانیاں تکلیفاں دور فرماؤ کریم اللہ صدقہ اس بی بی دے جڑی اپنی نسل موقع کے ٹوڑی کے کربلا جتنے مومنین بے اولادنہ نواغا دے نرین آتا فرماؤ اس بی بی دے صدقہ پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرماؤ اس بی بی دے صفر شام دے صدقہ مسافران دے صفر بے خطر فرماؤ وجبات اداخران دی توفیق اتا فرماؤ ساڑھے برادران دی شاہ سہبان دی اسفہ عذاب اچھائی اپنے دربارے چھے بادر شمار فرماؤ خرج خرجات سائی و قابش نظر نیاز اپنے دربارے چھے بادر شمار فرماؤ کریم اللہ اس عزاداری اور محبت اہلِ بی دن سالی نسلیں جاری اس ساری فرماؤ مظلوم دے زوارہ اور عزادارہ نال معشور فرماؤ بارے دیگر کریم اللہ دی بارگائی دعا ہے میرا مالک صدقہ یوسف زہرادہ صدقہ اس بی بی دے دکھانا کیولا نجفی صاحب نے لباسے صحیحت و آفیت دکھ تکلیفہ پریشانیاں دور فرماؤ علماء اعلام مراجعظام نصیب عمر ربنا تکبل مننا انکا انتا السمیع العلیم بے حق محمد ما علی بیتہ الطیبین الطاہرین الماثومین اللہما صلع علی محمد اللہ